بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو عملیات کے دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنی بھی پریشانی ہیں جو تکلیف ہیں اللہ پاک آپ کی ختم کریں جن بھائیوں کی نوکرییں کاروبار نہیں لگ رہے اللہ پاک ان کو کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں اسی کے ساتھ آج میں اپنا جو موقعات کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رکھی ہوں بہت ہی نایاب اللہ کی سب سے پیاری آیاتوں کا عمل ہے آیت القرصی کے موقع کو کابو کرنے کا عمل ہے ایک آیت القرصی کا عمل میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر دیا تھا یہ جو آیت القرصی کا عمل ہے یہ بہت ہی نایاب بہت ہی پیارا عمل ہے تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں بڑے گی اور روجی ماہ میں آپ نے شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات والے دین آپ شروع کریں گے اور سب سے پہلے آپ پانچ دیئے چلائیں گے چراغ چلائیں گے مٹی کے چراغ آپ لے لیجئے گا وہ آپ پوشن کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا پنجتن پاک کے نام کا اور جو وہ موکلین ہیں ان کے نام کا حضرت حوش پاک بسر گھانے دین کے نام کا اور تھوڑی سی مٹھائی پر آپ نے نیاز دلانی ہے تاکہ آپ کی یہ جو موکل ہیں مدد کریں حصار آپ نے قائم کر لینا ہے عمل مکمل تنہائی میں آپ کریں گے مکمل پرحیز کے ساتھ جلال جمالی پرحیز آپ کریں گے ٹھیک ہے پرحیز کے ساتھ عمل کو جاری رکھیں گے آیات آیت القرصی سوہ لاکھ مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے سوہ لاکھ مرتبہ جس دن سوہ لاکھ مرتبہ آپ آیت القرصی پڑھ لیں گے ایک لاکھ پچیس ہزار کا جب آخر والا لفظ آیت القرصی کا ادا کریں گے تو آیت القرصی کے موقع فوراں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ سوہ لاکھ اب آپ کی کتنی استغاعت ہیں کتنی طاقت ہیں کتنی حمد ہے اس کے مطابق آپ چاہے سات دن میں کر لیں تین دن میں کر لیں تین دن میں تو نہیں ہوگی سات دن میں پانچ دن میں چوتہ دن میں اکیس دن میں چالیس دن میں جس طرح بھی آپ تعداد پوری کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں پر نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے چالیس میں روز اگر آپ پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی حمد کی پر بتا رہی ہیں کہ جتنا آپ مطلب کی حمد سے آپ کر سکتے ہیں اگر میری بہنیں جو ہے وہ آیت القرصی کا چالیس دن کا نہیں کر سکتی تو اکیس دن میں بھی آپ جو ہے سوال لاکھ آیت القرصی پاس آنی بھرا کر سکتی ہیں وہ بھی اعمل کو حاضر کر کے موقع حاضر کر سکتی ہیں خاص کے آیت القرصی کے اور اس ہارے اطاعت پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جس دن تعداد پوری کریں گے چالیس میں روز موقع کی حاضری جب ہوگی یا موقع حاضر ہوں گے اور اظہار اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ٹھیک ہے جتنی عمل میں مضبوطی ہوتی ہے جتنی عمل میں شدت ہوتی ہے اتنی بھی شدت کے ساتھ بھی موقعین بھی حاضر ہوتے ہیں عمل کے پانچوے روز یا عمل کو یاد رکھئے گا روزانہ قابو کرنے کے لیے یا موقعین کو قابو میں رکھنے کے لیے پانچ سو مرتبہ کریں گے تاکہ عمل آپ کا مضبوط رہیں ایک دالے کی طرح ایک کفل کی طرح آپ کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ بندر رہیں جب موقعین حاضر ہوں ان سے حاضری کا طریقہ آپ نے لازم ان بھوچ لینا ہے موقع کے بتائے گے طریقے کے مطابق آپ جب حاضر کریں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے موقع اسی وقت حاضر ہو کہ آپ بھی جو بھی آپ کا کام ہوگا جتنا بھی مشکلہ مور ہوگا منٹو میں آپ کو حل کریں گے انشاءاللہ آپ کی تابداری کریں گے دیکھیں موقعات کو حاضر کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بہت اچھی مثال دی تھی کہ کسی بچے کو گلی کے بچے کو اگر ہم کسی کو اپنے تابع کرتے ہیں یا گلی کے بچے کو ہم اپنے پاس لاتے ہیں تو وہ بھی اتنی سانی سے تو نہیں ہمارے پاس آتا یا ہمارے احتجاج میں وہ اتنی سانی سے تو نہیں اندر ہمارے پاس آکے بیٹھنا تک نہیں پسند کرتے بچے ایسے ہی ہے نا کسی کا بچہ کابو کریں یا تو بلائیں اس کو تو وہ بھی بیڑے نخری کرتا ہے بہت مرسی سے اس کو لالش دیں اس کو منائیں تو تابعاتا ہے اسی طرح سوچیں یہ تو پھر موقعین ہے ان کو بھی کابو کرنا تسخیر کرنا دوہا مشکل ہوتا ہے لیکن نامنکن نہیں اشعہ فالمخلوقات کے لیے الحمدللہ کوئی چیز نامنکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے جنات مقلاد حمزاد اور فریضاد ان سب کے جو اپنی اپنے ان کے قبیلے ہیں اپنے قبیلوں سے باہر طدم نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے نا جو بھی ان کو تسخیر کیا جاتا ہے جب ان کو قابو کیا جاتا ہے تب بھی یہ قبیلوں کے سردار سے پوچھ کر پھر یہ تسخیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے کلام بہت میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو جیسے شما کے گرد پروانے کھیچے چلے آتے ہیں نا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم خاص کر جب آپ کوئی روشنی روشن کرتے ہیں سریام چھتوں پر یہ اس طرح کتنے پروانے جو ہے مہاں پر آتے ہیں کتنے روشنی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے جو ہے پروانے گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی پروں والے کیڑوں کی طریق طرح سے وہ ہوتے ہیں تو آپ خود حساب لگائیں اسی طرح موکلین ہیں تو یہ بھی ان کو بھی جب ہم تسخیر کرتے ہیں یا عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی حاضر ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر ظاہر ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی ہوتے ہیں ایک دم سے ظاہر نہیں ہوتے کسی کی روحانی کوئی اتنی مضبوط اتنی بلند ہوتی ہے کہ یہ فوراں حاضر ہو جاتے ہیں کسی کی اتنی مطلب کے تھوڑی سی کم ہوتی ہے ان کے ساتھ نہیں آہستہ آہستہ آتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ان سے کبھی کوئی غلط کام آپ نہیں لیں گے نہ ہی ان سے کوئی غلط کام آپ کروائیں گے کیونکہ ان سے غلط کام آپ نے دیا نہیں اور یہ آپ سے ناراض ہوئیں گے جب یہ ناراض ہوئے گا پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے محشہ یاد رکھیے گا نوچن بھی جمعیرات والی دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے عمل کا طریقہ آپ کو بتا لیا گیا ہے آیت الکرسی سوال آخ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سوال آخ مرتبہ آپ چاہیں آپ کی حمد کے اوپر ہیں بے شک آپ سارا دن آپ پڑھتے رہیں اتقاف کی طرح اگر جلدی حاضر کرنا ہے تین دن چار دن پانچ دن کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سوال آخ مرتبہ تو اگر نہیں تو اکیس دن تک بھی خواہ تین جنسی اکیس دن تک پڑھ سکتی ہیں مرد ذات کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ چالیس دن تک اپنا جنسی یہ چلہ ہے اس کو کر سکتے ہیں چاریس دن تک آپ یہ چلہ مکمل کر سکتے ہیں یہ صرف مرتبہ سرات کو چھوٹ ہے خواہ تین کو بہتر کون کو پتا ہے ان کی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کے وجہ سے یہ چلہ چاریس دن تک نہیں کر سکتے تو اکیس دن تک کر سکتے ہیں اکیس اور تئیس پھر ستائیس ان تاریخوں کو پچیس ان تاریخوں تک مکمل کر سکتے ہیں جتنی ان کی استعاعت ہوگی ٹھیک ہے جسی موقع حاضر ہوں گے ان سے اہد و بیمان سوط سمجھ کی کیجئے گا ہمیشہ ان سے جلد بازی میں کوئی اہد نہ کیجئے گا ان کی پہلے مدلوں کے آپ باتیں سن لیں اگر آپ کو وقتی طور پر سمجھ نہیں آتی یا وقتی طور پر آپ کو کوئی اہد و بیمان نہیں کرتا رہی ہوتے تو ان سے کچھ وقت کا ٹائم لیا کریں اس کے بعد اہد و بمان کر لیا کریں یا جو وعدہ وغیرہ کر لیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے وعدہ خلافی کرنا جو اللہ کی دوسری مقلوق ہے جنات پری حمزاد یا مقلع ان کی فطرت میں وعدہ خلافی کرنا کبھی نہیں جیسے ہماری رب نے فرمایا کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اسی طرح اللہ کی یہ با کر کر مقلوق بھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں اجازت جاتی ہوں اور ہمیشہ یاد رکھئے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میری چینل کو سسٹرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکون کو اون کرنے تاکہ انہیں میری تمام ویڈیو آپ کو بازتانی مل سکیں وعدہ خلافی آپ لوگ بھی نہ کیجئے گا میری ویڈیو کو بس دس چگہ پر پوسٹ کر دیجئے گا دس لوگوں تک یہ علم پھنچا دیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ گا انشاءاللہ اللہ باگ آپ کو آخرت میں اس کا عجر عظیم فرمائے پوسٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دس لوگ آگے دس لوگوں کو جب یہ ویڈیو پوسٹ کریں گے تو سوچیں علم کتنی جلدی گلے گا اور اگر غیر مسئلیوں کوئی آپ کے ہاتھوں سے یا اس ویڈیو کو دیکھ کر یا اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو ایٹومیٹکو مسلمان ہو جاتا ہے جو تو بنا ازبیلہ جو کفر میں ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یا جو بھی میں ہمارے بہن بھائی ہیں جو بھی مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں تو سوچیں کہ وہ جب پڑھائی کریں گے تو اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا لائک کر دیا اگر لائک کے پیسے نہیں لگتے لائک سے میری اوضلاف ضائع ہوتی ہے سسکرائب سے میری اوضلاف ضائع ہوتی ہے جب آپ وڈیو کو پسند کرتے ہیں کمرز کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ